اسلام علیکم کنٹری نیوز ڈیجیٹل سے آزاد کشمیر کے دار الحکومت مظفرہ باد سے میں منی بباسی ہوں جی بالکل آزاد کشمیر بھر میں مونسون بارشو کا جو سلسلہ ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے جہاں پر مونسون بارشو نے درجہ حرارت میں کمی لائی ہے تو وہیں پر ندی نالوں میں تغیانی اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے سڑک پر فسلن کے باعث کئی حادثات رونما ہو رہے ہیں تاہم آپ آج صبح کی بات کریں تو وادی نیرم سے مظفرہ باد آنے والی مسافر وین لیسوا بائی پاس دیولیا کے مقام پر فسلن کے باعث دریائے نیرم میں جا گری جس میں پندرہ سے زائد مسافر سوار تھے اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیرہ افراد جہاں بہاق ہوئے ہیں اور جو زخمی تھے ان کو مقامی افراد اور مقامی رضاکاروں نے ابتدائی تیبی امداد دینے کے بعد بی ایچیو پٹیکا منتقل کر دیا گیا ہے تاہم ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں باق ہونے والے افراد ہیں ان تمام لوگوں کا تعلق وادی نیرم سے بتایا جا رہا ہے